علی گونی اور جیسمن بھسین ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ آج پورے دیش کی جنتہ بگ بوس کے چودہویں سیزن کے سہارے دیکھ رہی ہے پر جب بھی ان دونوں سے ان کے بیچ کے رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تو دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنا اچھا دوست بتایا مگر ابھی کچھ لنوں پہلے ہی جیسمن بھسین نے خود اپنے موہ سے خبول کیا کہ وہ اور علی گونی لف ریلیشن میں ہیں اور پچھلے تین سالوں سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہی ہیں جی ہاں دونوں سچ میں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہی ہیں پر دونوں نے اپنے رشتے اور اپنی پریم کہانی کو ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھا مگر اب دونوں کے اس رشتے کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن ابھی بھی آپ ان دونوں کی لف سٹوری سے انجان ہیں جو ڈھیر پیار اور نوک جھونک سے بھری ہوئی ہے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو علی اور جیسمن کی اسی سیکرٹ اور رومانس سے بھری لف سٹوری کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں اس کیوٹ سے کپل کی کیوٹ سی لف سٹوری تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اند تک ساتھ ان دونوں کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بگ بوس 14 میں علی گونی اور جیسمن بھسین ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھا بانڈ شیئر کرتے ہیں پر ہمیشہ سے ان کا یہ بانڈ ایسا نہیں تھا بلکہ دونوں ایک دوسرے کو بھاؤ بھی نہیں دیتی تھے آج سے چار سال پہلے جب دونوں پہلی بار اپنے کومن فرنڈ کے ذریعے ایک پارٹی میں ملے تو اس ملاقات نے علی اور جیسمن کے بیچ ایک بات کو لے کر کافی گہری لڑائی ہو گئے بات کچھ نہیں تھی بس یہی تھی کہ علی نے جیسمن کی پلیٹ سے کھانا لے لیا ساتھ چہرہ دیکھ کر ساری باتیں بھول گئے اور انہیں ماف کر دیا ساتھ ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جسے جیسمن نے سوکار کر لیا پھر دونوں کے بیچ خوب ساری باتیں ہوئی باتوں ہی باتوں میں دونوں ایک دوسرے سے گھل مل گئے اسی بات کا نتیجہ تھا کہ دونوں اکثر باہر ملتے رہتے تھے ایسے ہی دونوں کی نوربل سے دوستی فرنشپ والی دوستی میں بدل گئی جس میں دونوں ایک دوسرے سے سبھی سیکرٹس شیئر کرتے تھے علی کا جب ان کی گل فرنڈ سے بریک اپ ہو جاتا تو وہ آ کر جیسمن کے پاس اپنا دکھ شیئر کرتے اس دوران جیسمن کا جھکاو علی کی اور بڑھ گیا اور وہ علی سے پیار کر بیٹھیں پر علی جیسمن کو کیوال اپنا دوست مانتی تھے لیکن جب انہوں نے جیسمن کے دل میں اپنے لیے سچا پیار دیکھا تو وہ بھی ان سے پیار کر بیٹھے اور آخر کر علی نے جیسمن کو پروپوز کر دیا جسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور ایک دوسری کو ڈیٹ کرنے لگے ورطمان میں دونوں کو ڈیٹ کرتے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں پر دونوں کے اس رشتے کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کیونکہ دونوں ہی اپنے رشتے کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے تھے اس لئے آج تک دونوں کے رشتے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا پر دونوں کے بیچ پیار اور اچھے بانڈ کو دیکھ کر جب دونوں کے بیچ کے رشتے پر سوال کھڑے ہوئے تو جیسمن نے آخر کر خود ہی قبول کر لیا کہ واقعی میں دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہی ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی اور جیسمن کو ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانا چاہیے کیا دونوں کو اب شاہ بھی کر لینی چاہیے یا نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ٹی وی انڈسٹری سے جڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں